اپنے آفیس کے اور گھر کے درمیان میں ایک جگہ پر رکھا ہوں اور میں یہ ویڈیو کرنا پڑا ضروری تھا نصیم بھائی کیونکہ نصیم بھائی آپ نے میرے آپ نے میرے پروگرام میں خبر دی تھی اور اس خبر کے اوپر بہت زیادہ رییکشن آ رہا ہے ہمارا کام ہے یعنی میں از ای میڈیا پرسن آپ بھی ساری عمر جنلزم آپ نے کیے پاکستان کے ٹاپ چینلز کے اندر آپ نے کام کیے آپ کی اپینین سے میرا جو اختلاف ہے وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو کمنٹس آپ کی اس خبر کے اوپر آ رہے ہیں وہ بہت زیادہ برے ہیں اس خبر کو چیلنج کیا جا رہے ہیں حالانکہ آپ نے مجھے دو تین چار پانچ تصویریں بھی بھیجی ہیں لیکن وہ میں نے کمیونٹی کے اوپر بھی شیئر کی ہے لیکن لوگ جو ہیں اچھا تھوڑا سا پرابلم یہ ہوتا ہے ہمیشہ سے کہ اگریسیو لوگ دونوں طرف ہوتے ہیں اب آپ کی خبر ہے میں آپ کے ساتھ آپ میرے گیسٹ کے طور پر میرے ویڈیو کے اندر ہیں آپ نے مجھے خبر دی ہے اور لوگوں کا اس کے اوپر بہت زیادہ رییکشن ہے میں کمنٹ پڑھ لوں اس کے بعد فوری طور کے اوپر ہم اپنے ٹاپک کے اوپر آ جائیں گے آپ کی خبر کو چیلنج کیا گیا ہے آپ کی خبر کو غلط کہا جا رہا ہے آپ نے خود بھی کمنٹس پڑھے ہوں گے ایک ٹینگو چینٹنی ہے انہوں نے ویسے ہی ایک لکھ دیا کہ ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے ایک نیوز چینل ہوتا ہے اس پہ ہر قسم کی خبر چلتی ہے اس کا ریبیٹل آتا ہے اس کا آفیشل سٹیٹمنٹ آتا ہے نسیم بھائی نے میرے چینل کے اوپر جو خبر دی ہے وہ انڈین میڈیا اور پاکستانی میڈیا جو اس وقت بات کر رہا ہے اس کو کوٹ کر کے دی ہے ممکن ہے نسیم بھائی کے اپنے بھی کوئی ایسے انڈیا کے اندر ذرائع ہو نسیم بھائی کے بہت زارے دوست جنرلسٹ ہیں تو یہ ان کی خبر ہے دس آباس اس شوہنگ اس کلرز ریکویسٹو انڈین ہائی کمیشن شوڈ نوٹ گیو ہم انڈیا ویزا سپریڈن فیک نیوز بکم در کلچر ان ہیریٹیج دیٹس آل دی ہے گوڈ یہ جو بھائی ہیں انہوں نے شاید میری ویڈیوز نہیں دیکھی ہوئی شاید انہوں نے مجھے گوگل کے اوپر سرچ نہیں کیا ہوا آباس شبیر کے نام سے میرا پورا جو کیریر ہے وہ بڑا کلیر ہے نسیم بھائی آپ کو پتا ہے میں زیادہ کانٹروورسیز کے اندر بلکل بھی نہیں پڑتا ہوں فیک نیوز کبھی بھی میں نے اپنے پورے کیریر کے اندر کہیں بھی نہیں دی اور آپ کے حوالے سے بھی جو میں نے آپ کو دیکھا ہے آج دن تک ہم نے بہت ساری ایونٹ انٹرنیشنل بھی کبر کیے کبھی ہم فیک نیوز کے اوپر نہیں گئے جب بھی ہم نے خبر دیئے تصدیت شدہ خبر دیئے تو ان بھائی نے بہت اگریسیف طریقے سے لکھا ہے بھائی میرا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے نہ میں کلرز دکھا رہا ہوں ہم ایک شو کر رہے ہیں اس شو میں ہر کسی کی اپنی ایک اپینین ہوتی ہے اپنی ایک اس کی خبر ہوتی ہے اس کا ایک پوائنٹ آف ہی ہوتا ہے آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن آپ ذاتی جو پرسل اٹیک ہے آپ اسے تھوڑا سا اشتناب کریں ایک اور بھائی نے بھی لکھا ہے پی وے کمار صاحب ہے فیک نیوز ہے شبیر بھائی بنگلہ دیش فین کی طبیعت خراب ہو گئی تھی ایک اور بھائی ہیں پنکج انہوں نے لکھا انڈیا کو کسی کی حمد ہے کیا ہاتھ لگانے کی بھائی ہم تو کوئی لڑائی تو نہیں کر رہے نا ہم تو کرکٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ آج کا پورا ویڈیو دیکھ کر کانپور پولس کا سی سی ٹی وی ویڈیو دکھا رہے ہو ایڈیٹ نسیم بھائی بھائی جان اس طرح کی کمنٹ نہ کریں امباج یہ تھا آپ کی یہ والا کمنٹ ابباز بھائی آپ کے میں کمنٹ میں دیکھ چکا ہوں اس میں بہت ساری چیزیں اور اس کے فوراں بعد میں نے بھی ایک وی لوگ کیا اور اس کے اندر میں نے جو ہے وہ بقاعدہ کلیر کیا کہ بھائی دیکھیں میں خود خبر نہیں دے رہا ہوں ابباز بھائی یہ انڈیا ٹی وی کوٹ کر رہا ہے اور یہ میں اپنے ان ناظرین کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ جو انڈین ٹی وی کوٹ کرتا ہے یہ آپ پڑھ رہے ہوں گے بھائی اس میں لکھتا ہے انڈیا ورث میں بنگلہ دیش فین ٹائگر رو بی ائر اراؤنڈ اچھا اس کے بعد جو ہے وہ خبر آتی ہے کہ بنگلہ دیش اوپر فین ٹائگر رو بی کلیمز ہی وال اسلٹڈ وہ کلیم کر رہا ہے کہ اس کو اسلٹ کیا گیا ہے یہ آج کی بھی خبر ہے جو انڈین میڈیا کوٹ کر رہا ہے واقعہ کل کا ہے اور آج بھی کوٹ کر رہا ہے میں پاکستان کے میڈیا کی بات نہیں کر رہا اب باز بھائی میں آپ کو دکھاتا ہوں پاکستان کا مین اسٹریم میڈیا بھی آپ جو اتنے لوگ بات کر رہے ہیں اچھا یہ دیکھیں اس میں جو انہوں نے خبریں دیئیں کہ کسی نے تو کہے کہ فین ٹائگر جو ہے وہ گوڈ بیٹن بنگلہ دیشی فین ٹائگر رو بی گوڈ بیٹن بائی انڈین فینز یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بھائی یہ آپ کا کہہ رہا ہے یوٹیوب پر جو ان کا چینل ہے وہ یہ والی بات کرتے ہوئے دکھائی دے رہے میں اور میں آپ کو باز بھائی پاکستان کا چینل کی بھی میں نے آپ کو ایک کلپ بھیجا وہ بھی آپ اپنے لوگوں کو ضرور دکھائیے گا ان فینز کو کہ بھائی ہوا میں بات نہیں کر رہے ہمیں یہاں کیا سے پتا چل جائے گا کہ کانپور میں روبی کی اٹھائی ہو گئی ہے روبی کی ٹھکائی ہو گئی ہے ہمیں کیا پتا ہے بھائی اور ہم تو بالکل بھی نہیں پتا ہمیں تو انہی لوگوں سے پتا چلے آپ مجھے بتائیں نا کون سا انڈیا کا چینل جو ہے وہ یہ بات کرتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا آپ بہت سارے لوگ کو دیکھیں کہ وات ہیپنڈ ٹو بنگلہ دیش فین اور اس کے بعد چونکہ یہ خبر بہت بڑی تھی دیکھیں اب باز بھائی مجھے میں نے آپ کے فینز کے کمنٹس پڑے ان میں ایک فین کا کمنٹ بہت ہی اچھا لگا مجھے اور وہ بہت ہی میاری کمنٹ تھا اس نے یہ بات کہی کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ ہمارے لیے بہت قابل اعترام ہے ہم آپس میں تو اس نے کر لیتے لیکن ہم اپنے فینز کا ہمیشہ اعترام کرتے ہیں اور انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ انڈین کیونکہ وہ رو بھی نوٹنگ کی بہت کرتا ہے اور واقعی میں اگر آپ دیکھیں گے رو بھی کی نوٹنگ کی شیر کھڑا ہو گیا اور بھائی پاکستان کے پاکستان کے چچا بھی ہیں جاتے ہیں پاکستان زندہ بات فلیگ لہرہ رہے ہوتے ہیں انڈیا کے بھی فین آتے ہیں سری لنکا کے بھی فین آتے ہیں اور یہ ورلڈ وائیڈ فیمس فین ہے اب بامی آرمی ابھی ٹیم ٹریول کرے گی پاکستان بامی آرمی کی اتنی بڑی تعداد پاکستان میں ہوگی تو یہ فینز ہوتے ہیں جو ٹیم کا موریل بڑھاتے ہیں باقی لوگوں کے ساتھ مل کے ہم نے کیا بات کی تھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہ کوئی ٹرینڈ سیٹ نہ ہو جائے ہم نے کیا بات کی تھی کہ خدا نہ کرے کہ کل کوئی ہمارے چچا پہ ان کو آڑے ہاتھوں لے لے کوئی پتا چلا کہ انڈیا کے فین کو آڑے ہاتھوں لے لے اور دیکھیں مجھے ایسا لگا روبی نے اگر آپ فوٹیجز وغیرہ دیکھیں تو روبی نے کوئی زیادہ اوور ایکٹنگ کی ہوگی آج کل تھوڑا سا شیخ واجد کی وجہ سے ہم سیاست کو لانا نہیں جاتے لیکن کہی نہ کہی ایک پاکستان میں بھی ہوتا ہے دنیا بھر میں ہوتا ہے جو وہاں پر ہے اب روبی نے کوئی ایکٹنگ کی ہوگی وہ جو انڈیا والے کہتے ہیں نوٹنکی کی ہوگی زیادہ ہی کرتا ہے وہ نوٹنکی اور ایک فین نے کہا کہ ماراشرہ میں اس نے بہت زیادہ نوٹنکی کی تھی تو یہاں پر انڈیا فین نے کچھ بولا ہوگا تو اس نے کہا کہ اس سے پہلے کہ اگر ہو سکتا ہے انہوں نے مارا نہیں لیکن اگر ظاہر ہے وہ جس طریقے کی نوٹنکی کرتا ہے تو ہو سکتا ہے اس نوٹنکی کی وجہ سے کسی لوگوں کو برا لگاؤ اور آپس میں تھوڑی بدکلامی ہوئی ہو تو اس نے کہا کہ یہاں تو اتنی ٹھکائی ہوگی کہ کانپور میں کان بچانا مشکل ہو جائیں گے اس نے کہا یہاں ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو کے گر پڑو یا نصیب بھئی نہیں ہسے نہ ہسے نہ یار یہ بڑی سیریز بات ہے نہیں میں دونے چیزیں سنو میری بات اچھ آپ میری بات سنیں میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں جو میں انڈین فین کو ہی کوٹ کر رہا ہوں مجھے ان کی بات اچھی لگی دیکھیں آپ میں ہم نے دکھایا ابھی انڈین میڈیا کیا خبریں دے رہے اپنے انڈیا کے فینس کو دکھا دیا پاکستان کے فینس کو دکھا دیا انگلینڈ کے فینس کو دکھا دیا ہمارے ایک بڑے روزنامے نے جو ہے وہ ٹاپ پہ خبر لگائی ہے وہ بھی ذرا دکھا دی جگہ کہ یہ خبر صرف انڈیا تک محدود نہیں ہے بھائی پاکستان میں بھی آ چکی ہے اور اگر ہم اس پہ بات کر رہے ہیں تو ہمارا انگل کیا تھا ہمارا انگل یہ تھا کہ اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ایسا کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے یہ کرکٹ کے لیے بہت نقصان دے یہ کھیل کے لیے بہت نقصان دے اس کا اس کے جو اثرات ہیں وہ گراؤنڈ کے اندر کراؤڈ میں دیکھیں اغوانستان اور پاکستان کے کراؤڈ کی عام طور پہ کچھ نہ کچھ ہلکی پھلکی چلتی رہی ہے اور لوگ یہ بات کرتے رہے ہیں کہ اغوانستان کا کراؤڈ پاکستان کے خلاف میچ میں زیادہ اگریسیو ہو جاتا ہے اور یہ چیز لوگ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں لیکن یہ دیکھتے رہے ہیں اب اگر فینز میں کچھ اس طریقے کے انسیڈنٹ ہونے لگے دیکھیں انڈین ٹیم اور پاکستان کا میچ ہو رہا ہے ورلڈ کپ میں بعد میں آپ کو ایکزمپل دے رہو ورلڈ کپ کا میچ ہو رہا ہے لارڈز میں یا میلبرن میں نائنٹی پرسنٹ انڈین کراؤڈ بیٹھا ہوتا ہے ابھی آپ گئے ہوئے تھے نیو یورک میں آپ نے انڈیا پاکستان میچ دیکھا صرف بلو جرسی دکھائی دے رہی تھی وہاں پہ ٹین پرسنٹ پاکستانی کراؤڈ بیٹھا ہے اگر اس کراؤڈ کا آپس میں کچھ اس طریقے کا معاملہ ہو گیا تو وہ کھیل کے لیے بہت نقصان دے ہوگا میں نے اور آپ نے یہ بات ہائیڈریشن ہوئی ہے دیکھیں کراؤڈ کے اندر آپ جیم پیک ہوتے ہیں آپ جوش کے اندر ہوتے ہیں جس طرح آپ بتائیں کہ وہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ ڈرامیٹک تھا کیا اس کا کیا نام ہے جو یہ آپ بتاتے ہیں جس کی رو بی ڈارلنگ رو بی ڈارلنگ رو بی کی تو یہ ڈی ہائیڈریشن آپ اس سٹوری کو اس انگل سے کیوں نہیں دیکھتے کہ ڈی ہائیڈریشن بھی ہو سکتا ہے جب آپ کسی سے زیادہ بیس کر رہے ہوتے ہیں تو ڈی ہائیڈریشن بندہ ایکسائٹمنٹ کے اندر ہو رہا ہوتا ہے بھاگ رہا آپ اس انگل سے بھی سٹوری کو دیکھیں بھائی میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں آپ بے کل میں اس انگل سے بھی دیکھ رہا ہوں دیکھیں یہ انگل آیا ہے آج کل انگل کے آیا تھا وہی میڈیا کوٹ کر رہا تھا کل انگل ڈیفرنٹ تھا رات کو لیٹ آورز میں سٹوری یہ ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو گئے پہلی مرتبہ میں ان کو ہرٹ کرنے کی سنیں میری بات سنیں میری بات سنیں اگر دیکھیں مار پیٹ والی ہوتی تو کوئی نہ کوئی ویڈیو کوئی نہ کوئی ویجوال ضرور آتا میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کہ بات وہ کرنی چاہیے جو تصدیق شدہ جس کا ہم نے خود وٹنس کیا ہو کہ مار پیٹ ہو رہی ہے روبی ڈارلنگ اس مار پیٹ کی وجہ سے جو بھی ہوا اس کا نقصان ہوا وہ گیا یہ مار پیٹ کی وجہ سے ٹی ہائیڈریشن ٹی ہائیڈریشن بھی تو ڈاکٹرز نے دیکھا ہوگا پوسٹ مارڈم کیا ہوگا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سٹوری کی دو سائٹز ہوتی ہیں ہمیشہ ہمارا کام ہوتا ہے دونوں سائٹز کے اوپر بات کرنا تو میں سٹوری کو اس انگل سے دیکھ رہا ہوں میں نسیم بھائی سٹوری کو میں سٹوری کو اس انگل سے دیکھ رہا ہوں کہ اتنے رش میں میچ کے اندر جہاں پہ ایکسائٹمنٹ ہے جہاں وہ بھاگ رہا ہے دوڑ ہے پردیس کے اندر ہے اپنے ملک میں نہیں ہے شاید کو اچھی ڈائٹ اس کی نہ ہو صبح سے وہ سٹیڈیم میں ہو اس نے پانی نہ پیا ہو کوئی منرلز کو کمی ہو گئی ہو اس کے جسم میں اور وہ ڈی ہائٹریٹ ہو گیا ہو سٹوری کو اس انگل سے بھی دیکھیں دیکھیں لوگ جو بات کر رہے ہیں نا اس چیز کو بھی ہمیں مدنظر رکھنا چاہیے نسیم بھائی کہ وہ لوگ بھی جو بات کر رہے ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں ہم نے جو اسٹوری بات کی تھی ہم نے اس میں ڈی ہائٹریشن کا بھی تذکرہ کیا تھا کہ یہ بات ہو رہی ہے اور یہ بھی بات کی تھی کہ یہ خبریں آئی ہیں دیکھیں دونوں خبریں آئی ہیں اور اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ روبی کو اگر وہاں پہ ہرٹ کیا گیا کانپور میں میں ایسا نہ ہو ڈی ہائٹریشن کا ہی شکار ہو اگر ہرٹ کیا گیا ہے تو آپ یقین کریں کہ یہ اتنا بڑا نقصان ہے کھیل کا کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں اور ڈی ہائٹریشن کی سٹوری پہلی مرتبہ میں کیوں سامنے نہیں آئی میرا سوال میں نے ابھی بھی دکھایا انڈین میڈیا کو کوٹ کرتے ہوئے دکھایا پاکستان کا میڈیا تو بعد میں کوٹ کر رہا ہے انڈین میڈیا پہلے کوٹ کر رہا ہے تو انڈین میڈیا کیا بے وکوف تھا کیا ان کو عقل نہیں تھی کہ وہ یہ والی سٹوری دے رہے اس طریقے کی سٹوری دے رہے ہمارے میڈیا نے پتہ ہے آج جو آخری لائن دی ہوئی تھی میں ایکسپریس کوٹ کر دیتا ہوں جائے یہ خبر لگی ہے اس میں جو آخری لائن دی ہوئی تھی اس میں یہ بھی کہا تھا کہ زور دیا جا رہا ہے روبی پہ کہ آپ اپنا سٹیٹمنٹ چینج کریں دیکھیں میں آپ کو ہم میڈیا سٹوری کو ہر انگل سے دیکھتے ہیں ہم اس ڈی ہائیڈریشن کی بھی بات کر رہے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے دونوں انگل دے رہے ہیں لیکن ہم یہ ضرور کہہ رہے ہیں عباس بھائی کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے یہ کھیل کے لیے بہت نقصان دے ہوگا بس میں اتنی بات کہوں گا اللہ نہ کرے ایسا ہوا ہو اور اس کو ڈی ہائیڈریشن ہی ہوئی ہو that's very good for cricket game کے لیے بہت important ہے یہ دیکھیں نصیم بھائی نے آپ لوگوں کے جو جتنے کمنٹس تھے میں نے فوری طور پر یہ فیصلہ کیا چونکہ یہ معاملہ بہت اہم ہے تو اس لیے اس معاملے پر نصیم بھائی سے فوراں بات کریں اور اس معاملے کو کلیر کریں نصیم بھائی نے بڑا کلیر جو ان کا میڈیا related stance ہے جو انہوں نے وہاں سے ویڈیوز پک کی ہیں جو اخباروں کے اندر وہاں پہ چیزیں لفٹ ہوئی ہیں وہ اس کو کوڈ کر رہے ہیں میرا point of view یہ ہے کہ دونوں سائٹس کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ڈی آئیڈریشن والی angle بھی ہمیں دیکھنا چاہیے اور دوسرا angle بھی ہمیں دیکھنا چاہیے ہیں as a journalist ہمارا یہ کام ہے کہ ہم دونوں چیزوں کو دیکھیں آپ کے کمنٹس ہیں آپ کی اپنی opinion ہے ان کا بہت شکریہ لیکن میری آپ لوگوں سے request ہے کہ ہمیشہ سے میں نے بہت humble طریقے سے گفتگو کی ہے میں نے کبھی کسی کے ساتھ تمیزی نہیں کی اب بڑے بڑے نصیبہ آپ کو بتا ہے یوٹیوبرز جو ہیں وہ ایسی نازیبہ حرکات کرتے ہیں کوئی کس طرح بات کر رہا ہوتا ہے کوئی کس طرح بات کر رہا ہوتا ہے لیکن ہم نے جب بھی بات کی ہے بڑے ethics کے ساتھ بات کی ہے بڑی تمیز کے دائرے کے اندر بات کی ہے اور ہم سب کی respect کرتے ہیں especially جو کئی بار ایسی controversial چیزیں ہوتی ہیں اس پر میں بات کرتا ہی نہیں کیونکہ نصیب بھائی میں سمجھتا ہوں کہ وہ out of contents یہ تو آپ نے آج story دی ہے آپ نے بات کی ہے جس پر یہ comments آئیں تو میں نے کہا فوری طور پر اس پر reply کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے کچھ چھوٹا واقعہ نہیں ہے اگر hurt ہوا ہے اور dehydrate ہوا ہے تو دونوں الہتر دیفرنٹ چیزیں ہیں اور دونوں aspects جو ہے وہ اس خود میڈیا کے اندر چل رہے ہیں تو ہم اس کو dig out کرتے ہیں officially ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کے لوگ اور وہاں کا جو official police ہے جو official وہاں کے ادارے ہیں وہ اس کے اوپر کیا comment کریں نصیب بھائی اس کے اوپر بھی آپ نے watch کرنا ہے اس کے امام دوبارہ ہم ویڈیو کریں گے بلکل کریں گے عباس بھائی اس اللہ بلکل کریں گے نسیب بھائی thank you love you love you love you love you thank you بیونا بیونا